ایک انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان ہے کہ جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم ویسے ہی نماز پڑھو تو کہتی ہیں اس حدیث کی روشتی میں پھر گیا خواتین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نماز پڑھے میں نے پچھلے پرگرام میں بھی اس کا جواب دیا تھا یہ حدیث بلکل اپنے مقام پہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو لیکن خود صحابہ کرام جن میں سر فیرست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور کثیر تابعین سے بات ثابت ہے مصنف ابن ابی شائعبہ اٹھا کے پڑھ لیجئے اس میں کئی طرق سے یہ چیز اقوال وغیرہ نقل کر دیئے گئے ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں پھیل کر سجدہ نہ کریں معلوم ہوا کہ یہ خاص خطاب سرکار کا مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے اس حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں اور ان حدیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بہت زیادہ پردے کا حکم فرمایا جیسے خود بحقی کے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ عورت کی نماز سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے بجائے سہن میں پڑے سہن کے بجائے برامدے میں برامدے کے بجائے اندر کمرے میں پڑے یہ سرکار نے خود تلقین فرمایا جتنا پردہ عورت رکھے اتنا ہی بہتر ہے کہ اس پر کسی کی نگاہ نہ پڑے اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی خواتین سے پردے کا بڑا حکم ہے کہ اس طریقے سے اپنے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے کوئی اگر عورت بھی نگاہ ڈالے تو خدا نخواستہ کوئی خیال ذہن میں آئے لہٰذا سمٹ کے سجدہ کرنے کا صحابہ اکرام نے طابعین نے حکم ارشاد فرمایا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ظاہر اور صحابہ اکرام علی مردبان کی تلقین و عمل اس کے بظاہر خلاف نظر آئے تو حقیقتاً یہ حدیث کا خلاف نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث کی تفسیر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قول مردوں کے لئے ہے خواتین کے لئے نہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو یہ پہلے سرکار کا فرمان تھا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب آپ نے عورتوں کے مسجد میں آنے سے منع کیا اور خواتین نے یہ مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت میں پیش کر کے ایک طرح سے شکایت عرض کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یہی فرمان تھا کہ اگر میرے سرطاج آج کے زمانے کی عورتوں کو جس طریقے سے عزینت کر کے باہر نکل رہی ہیں ملاحظہ فرما لیتے تو یقنا آپ بھی انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے اب دیکھیں صحابہ کا عمل بظاہر نبی کریم کے قول کے خلاف لیکن حقیقتا سرکار کے مزاج کی موافقت ہے اور یہی فق ہوتا ہے کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا ہر چیز کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے پھر ایک بات ہم کبھی کہتے ہیں اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں کس پہلو سے ہمیں دلیل طلب کرنی ہے اور کس پہلو سے نہیں کرنی ہے یہ سب ہمیں ملاحظہ کرنا ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنیں سیمٹ کر ہی سجدہ کریں ایک عورت پھیل کے سجدہ کر رہی ہو ایک سیمٹ کے سجدہ کر رہی ہو آپ دونوں کو دیکھ لی جائے گا ان میں شرم اور حیاء کا مادہ کس میں زیادہ نظر آئے گا شرم کس سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہوگی مردوں کی طرح عورت پھیل کے سجدہ کر رہی ہے تصور ہی عجیب و غریب سا لگتا ہے تو یہ حدیث کا ظاہر مردوں کے لئے رکھا جائے گا باقی جو صاحب اکرام کی تلقینات ہیں اس کی وجہ سے عورتیں سیمٹ کے سجدہ کر رہی ہیں ان کے لئے افضل اور اولا ہے